اسلام علیکم دوستو تو یہاں پر آپ دیکھیں جی ہم نے جائن کر لی ہے حوارزمند امپائر یعنی کہ ایرانی سلطنت اور اب ہم منگولوں کو دکھائیں گے کہ ورد کتنے بیسوں کا سو ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے غزنی پہ سب سے پہلے انہوں نے عملہ کیا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ پیش پیش ہیں سرکار کہ ان کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے منگولوں کے ساتھ انہوں نے ہماری تقریب بنا دی فوج ان کی وجہ سے ماری گئی تو اب ہم نے ان کے ساتھ آشیئے کیسا آگا تو ایک لوڈ ہمیں ملا ہے جی تو اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں مقابلہ لوڈ بولے تو ایک سالار ہے جی اس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ہماری تھوڑی مشہورگی ہوئی نا تو اس کی بھی جلی تو اس نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ مقابلہ کرو تو سب سے پہلے اس کو دکھاتے ہیں جی تیموری پاور تیموری تلوار کی طاقت اور اس کو بتاتے ہیں کہ کیا آت تیری چیک کریں اس کا سر کلم کر دیا جی امیر تیمور نے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی سارتن سے جدا آہ تو یہاں پر ہمیں ایک ٹاسک ملا ہے کہ ان گاؤں ایریا میں ذرا چکر لگانا ہے اور پھر واپس جو ان کا سالار ہے سے رپورٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم بیٹھے ہیں جی دیکھتے ہیں جب ان سے جنگ کریں گے تو ہم بھی شامد ہو جائیں گے جنگ ہو چکی ہے تو چلتے ہیں جی اٹیک کی طرف اور گزنی پر ہم بھی مل کر اٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ تو یہاں پر اٹیک شروع ہو چکا ہے اور ہماری فوج آگے بڑھتے ہوئے گزنی پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے اور امیر تیمور بھی فوج کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے دیواروں پر اور لیکن یہی میرا سب سے ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے یار کہ انہوں نے دیواروں پر بندے کھڑے نہیں کیے ہوتے جب بجائے اس کے وہ شہر میں چوکیاں سیاں بنا کر اس پر کھڑے ہوتے ہیں یار پھر یہ دیوارے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی قلعہ بنائے اس لئے جاتا ہے لیکن نہیں سپاہیوں آگے بڑھو ہملا یہاں پر آپ ان کے سار کلم کیے جائیں گے مونگولوں کے اور ان کو پھٹا پھٹا جائے گا اور ہم اس کی وکیلے میں گوش چکے ہیں تو ہمیں آپ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہیں اور یہاں پر ہم ان کے سپاہیوں کو تو یہ جو خیمے پر چڑے ہونے ہم ان کو پہلے ماریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے ان ہی کو مارتے ہیں ان کے ساتھ ہماری پرانی لگاؤ بھی ہے دشمنی بھی ہے یہ جو اس خیمے پر چڑے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ اس خیمے پر چڑے ہوتے ہیں ہمارے سپاہی ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے سپاہی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ حوارزمی دمپائر کا سپاہی بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آرام سکون سے جنگ کرنے کے گئر ٹینشن پرشانی کے اور ان کو مارتے جائیں گے اور ان سے اپنا بدلہ پورا کریں گے اور پھر یہ والی کافی زیادہ یعنی کام والی چیز ہے جب ہم حوارزمی دمپائر کا بنیں گے تو ہم کریں گے سمرکند پہ قبضہ اور وہاں سے پھر ہم اپنے ساتھ میں سلائیں گے کیونکہ انہوں نے کلا مجھے پتا ہے دینا نہیں ہے سمرکند جب ہم اس پہ قبضہ کریں گے تو یہاں کے جو بادشاہ ہے اسے کہیں گے جی کہ سمرکند مجھے دیا جائے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں دے گا تو وہاں سے ہم جو ہے اس بادشاہ کے ساتھ اپنا ناتا جاتا کاٹ کر سرپ اور سرپ سمرکند پر اپنے قومت کا اعلان کر دیں تو یہ بچہ خیمے کے پیچھے چھپا ہوا تھا ہے جی کیا بات ہے تو اس بچے کو مارنے کے بعد یہ جو سلیوں میں فسا ہوا ہے یہ بھی بڑا غریب ہے اور ہم یہاں ہمے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا بات ہے جو در کافی جنگیں شنگیں جا رہی ہیں اوہو یہ جو ہمے کے نیچے کھڑے ہیں یار میں نے ان کو اگنور کیا اور کم فراب ہو گیا تو یہاں پر جنگ جاری ہے جی دیکھیں آپ کے منگولوں پر عملے کیے جا رہے ہیں ہوارزمید امپائر کی طرف سے اور یہ ہمے کے بار مین ہمے کے بار منگول آرمی جمع ہے جو کہ تیر پہ تیر چلائے جا رہی ہے اور کافی زیادہ ایکشن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جی یہ منگول تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ ایرانی جو ہیں یہ ان پر فتح پا پائیں گے یا نہیں کیونکہ اس بار ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو جو کرنا ہے ان کو حودی کرنا ہے کیونکہ ہمارے بغیر جو ہے ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا تو یہ والا حملہ پھر سے ناکام ہو گیا جی ایرانیوں کا اور پھر نئی تازہ دم فوج آ رہی ہے تو یہ منگول ویسے اتنے بھی بلکل فارغ نہیں ہے کافی آتا کہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور یہاں پہ پھر ایرانی دستے پھر سے آ رہے ہیں جی اور یہ اسی طرح جنگ جو ہے وہ بلکل جاری ہو ساری رہے گی تو یہاں پر جی ہوارز امپائر کے سپاہے جیت چکے ہیں اور یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ ہو چکی ہے ان کی لیکن 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 مسئلہ یہ ہوا ہے جی کہ یہ جو قلعے کے اندر مجود تھے سپاہے انہوں نے عملہ کر دیا ہے جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہیں انہموں میں تو سب سے پہلے ان کو صفاہیہ کرنے کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے تو ان کو ہم بتائیں کہ یہ چار پانچ اتنے زیادہ نہیں ہے نہ زیادہ اتنے ٹنشن والی بات ہے آرام سکون سے ان کے ساتھ کریں گے جی صفاہیہ ان کا اور ہماری تلوار سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تو یہاں پر انڈ ہو چکا ہے جی انڈ غزنی جو ہے وہ منگول امپائر سے ہوارزمید امپائر کا حصہ بن چکا ہے انڈ اور یہاں سے ہماری مگول دشمنی کا آغاز ہوتا ہے تو نیکسٹ اونیول اپیسوڈ مس مت کیجئے گا جب ہم چکتائی خان سے بھی بدلا دیں گے اور سمرکند پہ بھی قبضہ کریں گے تھینکس بار واشنگ